تالیبان نے افغانستان کے دو اور پرانتوں پر جمع لیا ہے قبضہ سین ای نیوز ایٹین کے خبر کے مطابق تالیبان نے اب افغانستان کے انیس پرانتوں پر قبضہ کر لیا ہے تالیبان اب میدان شہر تک جا پہنچا ہے جو کہ کابل سے پچیس کلومیٹر دور دیکھئے ابھی چالیس کلومیٹر دور تھا کچھ گھنٹوں پہلے لیکن اب یہ جانکاری مل رہے ہیں کہ محض پچیس کلومیٹر دور رہ گیا ہے تالیبان ایک طرح سے کہیں تو تالیبان ایک دم کابل کے بہت دروازے تک جا پہنچا ہے اور اگر ایسی ہی حالات رہے تو جلدی تالیبان کابل پر بھی قبضہ جمع لے گا تو یہ بہت بڑی جانکاری اس وقت مل رہی ہے میدان شہر تک تالیبان پہنچا ہے تالیبان کا دو اور پانتوں پر قبضہ ہو گیا اور کل ملا کر جو سنکھیہ ہے چونتیس میں سے انیس پانتوں پر ابھی تک قبضہ لیکن بڑی بات یہ کہ کابل کابل سے محض پچیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اس وقت تالیبان لگاتار اس کے قدم بڑھ رہے ہیں اور اگر کابل پر قبضہ ہو جاتا ہے تو سوچئے پوری سبتہ پر افغانستان کی پوری سبتہ پر قبضہ مان لیا جائے گا نیرے جو بہت بڑی جانکاری مل رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ محض پچیس کلومیٹر دور اب کابل سے تالیبان دیکھیں بلکل کل چالیس کلومیٹر دور تھے لگتار وہ نزدیک آ رہے ہیں کیونکہ جگہ جگہ سناؤ کی تیناتی تو ہے نہیں افغانستان کے سناؤ کی تو وہ لگتار بڑھ بیچ بیچ میں کہیں جہاں سناؤ کی موجودگی ہوتی ہے وہاں لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن اصلی لڑائی جب کابل کے آسپاس پہنچیں گے تو ہوگی جہاں کلہ بندی کر رکھی ہے افغانستان کے سناؤں نے ان کی بھی سنکھیا کافی حد تک ٹھیک ٹھاک ہے وہ لڑائی لمبی چلے گی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ کابل کے اندر تورن سے گھوس جائیں گے اور آپ کو کوئی کسی طرح کا ڈیٹرینٹ نہیں ہوگا افغانستان کی سناؤ کی طرف سے لیکن یہ بھی سچا ہے گایتری کہ تالیبان کی طرف سے لگتار بستار ہو رہا ہے آپ کبجہ کر رہے ہیں اور افغانستان کی سناؤ کچھ کر نہیں پاری ہے دوسرے دیسوں کی سناؤں لڑے نہیں رہی ہیں تالیبان کی سناؤں سے تو کوئی فائدہ نہیں آپ اگر موجود بھی ہیں اگر آج کی تاریخ میں کابل میں اگر امریکی سناؤں جو کچھ بچے ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہے جو اپنے لوگوں کو لیک لینے آئے پہنچے ہوئے وہاں وہ بھی موجود ہے تو ان کی لڑائی تو تالیبان کے ساتھ ہو نہیں رہی ہے اور پہلے ہی اپنے لوگوں کو بچائیں گے وہاں سے